السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کرونا وائرس جو ابا عالمی سطح پر فیلی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اس کرونا وائرس سے بچاؤ کے سسلے میں ایک آئیڈیو بلکہ ایک امیج یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان سو بار حسبن اللہ و نعم الوکیل اور سو بار دروس شریف اور سو بار لا الہ الا انتا سبحانکہ انہی کنت من الغالمین اس کا ورد کریں تو کرونا وائرس سے نجات پا سکتے ہیں کیا یہ سنت سے ثابت ہے محترم دینی بھائیو یہ سوال جو کوئس سے ہمارے چند بھائیو نے کیا ہے جواب یہ ہے کہ اس قسم کے عسکار اور عورات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے بلکہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس میں جس چیز کا ثبوت ہے کہ کرونا وائرس یا اس جیسی محلق بیماریوں اور وبا کے پھیلے میں جس ورد کا احتمام کیا جائے وہ ورد جو ہے وہ دعا ہے جسے امام دعوت رحمہ اللہ نے کتاب العدم میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو انسان صبح تین بار اور شام کو تین تین بار اس دعا کو پڑھ لے گا تو کسی بھی قسم کی ناگہانی مصیبت سے وہ محفوظ ہو جائے گا ناگہانی مصیبت میں حادثات جلنا کٹنا ایسے ہی محلق بیماریاں اور محلق بیماریوں میں سے یہ کرونا وائرس بھی ہے تمام چیزیں داخل ہیں تو اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کیا جائے ایسے ہی اللہم انی اصحلک العافیت والمعافیت فی الدنیا والآخرہ اس کے پڑھنے کا احتمام کیا جائے ایسے ہی وہ دعا اللہم انی اعوذ بکا من الجنون والجزام ان دعاوں کے پڑھنے کا احتمام کیا جائے سو صحیح حدیث سے ثابت ہیں اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی کرونا وائرس سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی کی شفاہ دینے والا ہے اور اللہ تعالی ہی سب کا حامی و ناصر ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ